تہہنی فوج کی قیامت خیز جاریت کا اٹھار معروض شمالی غزہ کے علشتی پناہ گزین کیمپ اور جنوبی خان یونس میں مختلف مقامات پر حملے چوبیس کھنٹوں کے دوران کم از کم چار سو چھتیس فلسطینی شہید ہو گئے ایک سو بیاسی بچے شامل چودہ کی مشموعی تعداد پانچ ہزار سے بھی بڑھ گئی دو ہزار بچوں اور گیارہ سو خواتین سمیت پندرہ ہزار سے زیادہ شدید زخمین اسرائیل کا فضاء سمندر اور زمین سے ایک ساتھ حملوں کا نیا منصوبہ بھی ساتھ پیا گیا اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو تیار رہنے کا حکم ادھر پینٹاگون نے اسرائیلی حکومت کی مدد کے لیے جنگی امور کے ماہر جرنیل کو تلویب بھیجبات کیا اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر مزائلوں سے حملہ سرحدیقہ سوے کفر کلا اور شمال میں تلنہاز کے قریب الحراج کے علاقے کو نشانہ بنایا حسبولہ کے چار کارکن شہید حسبولہ کا شیبہ فارم سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کو بھرپور جواب پانچ شکانوں پر گائیڈڈ مزائلوں سے حملے حماس کے حملے بھی جاری اسرائیل پر دو ڈران حملوں کا دعویٰ ائر بیس اور سننائی ڈیویجن کے ہیڈکوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا القسام برگیرز نے ڈران حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی بدترین دشمن سے بھی حسن سلوک حماس نے مزید دو یرکھمالی خواتین کو رہا کر دیا حماس کے اسکری ونگ عز الدین القسام برگیرز کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین کو انسان دوست مجبوری کے باعث چھوڑا گیا یرکھمالیوں کے رہائی کے لیے قطر اور مصر نے سفارش کی تھی حماس اس سے پہلے بھی دو امریکی خواتین کو رہا کر چکا ہے غزہ کے اسپتال پر حملے کے حوالے سے اسرائیلی جھوٹ بنکاب لبنان کی سیاسی تجزیہ نگار سارا یافی نے شباہید اور ثبوتوں کے ساتھ سچ دنیا کو دکھا دیا اسرائیل نے اسپتال پر حملے کو حماس کی کر روائی قرار دیا تھا لبنانی تجزیہ نگار نے دلائل سے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا یورپ بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں نیدر لینڈز کے دارال حکومت دہہگ میں عالمی فوجداری عدالت کے باہر احتجاج مظاہرین نے عدالت میں داخلے کا راستہ بلوک کر دیا اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بینر زاویزہ پولیس نے انیس افراد کو گرفتاری کے بعد بولنگ دے کر چھوڑ دیا اسلام آباد کی عدالتوں میں آج بڑے کیسز کی سمات قائد مسلم لگنون میاں نواز شریف شہر اقتدار کے راستے پر احتساب عدالت اور ہائی کورٹ پیش ہوں گے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ شیون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنسز میں سمانتی دخواستوں پر سمات کرے گا عدالت نے نواز شریف کو پیش ہو کر سرینڈر کرنے کے لئے آج تک کی محلت دے رکھی ہے سمات کے لئے دھائی بجر کا وقت مقرر ہے کراچی کے احتساب عدالت میں سابق وزیر آزم شاہد خاکا نباسی کے خلاف ریفرنس کی سمات شاہد خاکا نباسی اور ریفرنس میں نامزد دیگر ملزم پیش عدالت یا اندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا سمات سات نومبر تک ملتبی شاہد خاکا نباسی پیشی کے موقع پر نیب پر برس پڑے بولے نیب نے ملک کو مفتوج کر رکھا ہے لوگ دس دس سال سے انصاف کے لئے آ رہے ہیں مزید کہا نواز شریف کے استقبال کے لیے نہیں گیا میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری غیر قانونی تارکین وطن کو 31 اکتوبر تک کی ڈیڈلائن دی گئی ہے افغان مہاجرین کی کافلوں کی صورت میں براستہ تورخم اور چمن بورڈر اپنے ملک واپسی 23 اکتوبر 2716 افغان باشین دی وطن واپس چلے گئے اب تک 64795 افغان پر ناکزینوں کی وطن واپسی ہو چکی نگران وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں تعمیراتی پروجیکٹ کا دورہ موسی نقبی نے سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ سے والٹن روڈ تک تعمیر ہونے والی سڑک کمانا کیا والٹن ریلوی ٹریک پر اوور ہیڈ بریج پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کو جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایت پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کی ہدایت موسی نقبی کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ لاہور کی ترقی کو نئی سم دے گا سینٹر پوائنٹ کو والٹن روڈ سے منسلک کرنے سے فاصلہ تین منٹ میں تیہ ہوگا پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی صورتحال گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں 160 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق سیکٹری ہیلتھ علی جان خان کے مطابق پنجاب کے 36 ازلا میں ڈینگی کے 8163 کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں گزشتہ روز 68 نئے مریض سامنے آئے پشاور میں مکس آٹھے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے کمی نرخ 2700 روپے مقرر پائن آٹھے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 50 روپے کمی قیمت 2800 روپے مقرر ڈیلرز کا کہنا ہے قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے چینی کی ایکس مل قیمت میں مزید 2 روپے ایف پی کلو کمی لاہور میں ایف پی کلو قیمت 136 روپے تک آگئی پول سیل قیمت 140 روپے کی سطح پر بڑھ کر آگ ڈیلرز کے مطابق پرچون میں چینی ایف پی کلو قیمت 150 روپے ہے انٹر بینک میں ڈالر کے نرخ بڑھنے لگے ڈالر 15 پیسے اضافے کے ساتھ 278 روپے 95 پیسے کا ہو گیا ڈالر گزشتہ روز 278 روپے اسٹی پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں کاروبار کی آغاز پر شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں 402 پوائنٹس کی کمی 50,668 کی سطح پر ٹریڈنگ کرکٹ ورلڈ کپ میں آج جنوبی افریقہ اور منگلہ دیش میں جوڑ پڑے گا میچ تو پہر ڈیڑھ بجے ممبئی میں شروع ہوگا میگا ایونٹ میں دونوں تین چار چار میچز کھیل چکی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ